یوسف کو تو نہیں دیکھا عبرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تھا تو میرے ساتھ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تمہیں اس سے کیا مطلب فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت ازام لے گی سٹ ازام لے گی سٹ ازام لے گی سٹ ازامر سفونا سٹ ازام رب OUR یقین esy ب ب ی smarter تر بی مجھے چھو رہے تھے کیا ہوا کیوں اتنی بیچینی اوری ہے خدا نہ کرے میری یوسف کو کسی مسلمت کو ساملاو کیا ہوا نبی خدا میرا یوسف خیریت سے نہیں ہے لیا میرا یوسف خیریت سے نہیں ہے رسی سے باندہ تاکہ بھاگنا چاکو تمہارے مالکوں نے بتایا تھا کہ تم بھگوڑے ہو لیکن میں تمہارے ان بھگوڑے پیاروں کو توڑ دوں گا میری چنگل سے بھارنا ممکن نہیں 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 یہ میرا ہاتھ 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 کیا ہوا بند ہے خدا صبر کرو دیکھنا دو پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا اچانک میرے ہاتھ میں درد اٹھ گیا بلا وجہ ایسا درد نہیں اٹھا کرتا یا بھاری بدن رہنے سے رہ جاتا ہے یا کسی چیز سے تگرانے سے یا ساپ کے کاٹے سے کافر لے کے پیچھے پیچھے چال رہا تھا مر کر دیکھا تو وہ ابرانی غلام نہیں تھا میں سمجھا کہ بھاگیا دھونے تو پل اچانک اس قبر کے پیچھے جا بیٹھا ہے تم بھی کرتے ہو اسے مارا تو دیکھا کہ اچانک اچانک میرا ہاتھ نہ کھا رہا ہو گیا اسے مارا تو تمہارا ہاتھ نہ کھا رہا ہو گیا اس بیچارے میں تمہارا تماشا سہنی کی سکت ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا خدا تمہیں اس کی صدا دے گا بنتا ہے خدا ہم اسے بیچنے کے لیے لے جا رہے ہیں اگر اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو ہمارے کس کام کا کیوں بھاگے تھے بھاگا نہیں تھا یہ میری ماں کی خبر ہے سوچ آخری بار ویدہ کر لوں غلام کی خبر کا نام و نشاہ نہیں ہوا کرتا امناک مقبرہ یہ قبر کسی غلام کی ماں کی نہیں ہوسکتی تم کون ہو یوسف اس کا تھپر زور سے لگایا ہے نا تمہیں معلوم ہے اگر تم بھاگ جاتے تو میں اس کا کیا حشر کرتا وہ برا آدمی نہیں صرف میری صدا کے خوف سے تمہیں مارا ہے کیا اب بھی تمہارے دل میں اس کی طرف سے کینا ہے مجھے کینا توزی کی تربیت نہیں دی گئی آفرین ہے تم پر اگر اسے معاف کر دو تو میں بھی تمہاری یہ ساری رسیاں کھول دوں گا پھر تو مجھے نہیں ماریں گے خدا ابراہیم کی قسم آئندہ یہ تو کیا کسی اور کو بھی تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دھوڑا آپ یکتہ پرست ہیں میں مالک ابن ازار ابن قائب ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہوں کہ اسماعیل زبی اللہ کے پرکوتوں میں سکھوں اور تم کس کے فرزند ہو میں بھی فرزندے کس کے فرزندے میں فرزندے چاہوں تو بھئی باپ کا نام بتانا نہیں چاہتے بتایا نہ کہ میں فرزندے چاہوں میں کل اسی کوئے میں جہاں آپ نے مجھے دیکھا پیدا ہوا جس وقت قاسد حق مجھ پر ظاہر ہوئے تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں لیکن اگر خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اسے معاف کر دو ٹھیک ہے میں نے بھی اسے معاف کر دیا شہباز بیٹا اپنی ماں کی قبر سے ودا کرو اب ہم روانہ ہو رہے آمادہ ہو جاؤ موسیقی 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 نہیں نہیں ملا بابا یہ آپ لوگ زخمیں کیسے ہو گئے اب بنی اسرائیل میں نہ خیر و برکت نظر آئے گی اور نہ ہی محرم حبت کے اثار ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یوسف کی جان کے درپے ہونے والے بھیڑیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے ہیں لاوی میں نے یوسف تمہارے سپرد کیا تھا اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہر کس سہرا نہیں بیچتا بتاؤ تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے آخر کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ بولو میں تم سے پوچھ رہی ہوں خدا کی لحنت ہو تم پر یوسف کہا ہے جواب دو آخر یوسف کہا ہے کہا ہے یوسف بس کرو لیا بس کرو بس کرو کہا ہے یوسف یوسف میں یوسف چند باتیں غور طلب ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کی ہیں یا نہیں اگر طوفان میں راستہ گم نہ کر بیٹھتے تو ہم یقیناً اس سمت میں نہیں آتے اور اگر ہمارے جانور این کوئے پر پہنچ کر رب نہ جاتے تو ہم بھی وہاں توقف نہیں کرتے اگر پیاس کی شدت نہ ہوتی تو پانی نہیں نکالتے ان تمام واقعات کا رونما ہونا یقیناً لطف خداوندی ہی تو ہے کہ یہ غلام ہمارے نصیب میں آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے منافع حاصل کریں جو روزی تمہارے نصیب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی تمام اسباب و عوامل معاون و مددگار بن جاتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی پروردگار نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے اور اس سفر میں یہ برانی غلام ہمارے نصیب میں تھا موسیقی 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 مجھ developmental مجھount مجھئت 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 اس درس من اچھا جات اشتار بزرگ مجھے جات یتن مجھے مارد آئی 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 موسیقی 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 مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے لیکن کل رات میں نے دیکھا کہ اس کے صرف ایک دعا سے قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی اس کا رابطہ اپنے آسمانی خدا کے ساتھ بہت اچھا ہے شاید اولیاؤں میں سے ہے لازم نہیں کہ قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی ہے تو وہ اولیاؤں میں سے ہو کل بتایا تو تھا کہ اگر یوسف اسے معاف کر دے تو وہ شفا پا لے گا اور اس خواب کو کیا کہو گے میں نے اسے دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ خطہ سرسبت و شاداب ہوتا جا رہا تھا خواب کوئی بیمانہ نہیں ہے تم خدای یکتہ کو نہیں پہچانتے تمہیں خدای یکتہ کی معرفت نہیں کسی پر ظلم کرو گے تو وہ صدا دے گا یا دنیا فانی میں یا اس جہان باقی میں یہ خطہ بہت سرسب و شاداب تھا اس سال بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں کی فصلوں کو نقصان کا خطشہ ہے میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں اگر بارش نہیں ہوئی تو قہد سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا خداوند اپنے بندوں پر بڑا ہی رحمدل اور مہربان ہے جنب مالک کاروہ کی ایک بزرگ کی حالت ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ چھلئے کافی عرصے سے بیمار ہے لیکن آج بیماری شدت پکڑ گئی ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں آخری سانسیں لے رہا ہے بچنے کیا کوئی امید نہیں تو اب کیا کرنا ہے اس کو اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کے لیے گھسٹنے والا تخت تیار کر کے تخت کو جانور کے ساتھ باندھو تاکہ کاروہ کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلتا رہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے پانڈا فکر نہ کرے میں آپ کے پاس ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی دون خدا کے ہاتھ میں ہیں مایوس نہ ہوں تم اس بیمار کے ہمراہ کیوں جل رہے ہو بہت کام اگر سنتا ہی نہیں میں انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا مجھے ان کے ساتھ رہنے دیجئے اس کے بیماری شدید ہے تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے خدا مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ میری فکر مت کریں اس کا خیال لکنہ موسیقی 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 یہ بزرگوار ٹھیک ہو گئی دیکھ رہے ہو انہیں دوبارہ زندگی مل گئی تم ٹھیک ہو گئی دیکھ رہے ہو ٹھیک ہوں تم نے اسے صحیح کیا ہے نا میں اسی طرح جیسے قرد میر کو شفا دی تھی خدا شفا دیتا ہے میں نے تو صرف دعا کی تھی جناب مالک جناب مالک آئیے اور آ کر دیکھئے بیمار شفا یہاں ہو گیا آئیے اور آ کر دیکھئے تم بیمار کے ساتھ رہنے پر اس قدر بزرگ کیوں تھے میں بھی آپ کی طرح رہنما ہوں جو کاروہ کے تمام افراد کو صحیح و سلامت منزیر مقصود پر پہنچ جائے کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو گئے؟ یوسف نے کہا تخت سے نیچوں پر آئیے اور اور پیدر چلیے اور میں نے بھی ویسا ہی کیا اب میں ٹھیک ہوں میری یہ زندگی یوسف کی مرمونی منت ہے اگر اس نے میرا خیال نہ رکھا ہوتا تو یقیناً میرا کام تو تمام ہو چکا تھا تھوڑا سا خیال رکھنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں نے کچھ خاص نہیں کیا یہ شخص موت کی دیالیز پر تھا اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی مجھے نہیں پتا تمہارا خدا کیسا خدا ہے لیکن بس اتنا جانتا ہوں بہت قدرت مند ہے اور تمہیں بھی بہت پسند کرتا ہے چلے روانہ ہو میں نے دیکھا کہ تم میرے حق میں دعا کر رہے تھے بس اسی دعا نے میری حالت بہال کر دی حق کریں موسیقی 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 یہ باہر شیوسف کے وجودے بابرکت کی وجہ سے برسی جائے موسیقی 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 کی دائج ہے اور کوئی بھی مشخص حدود یا سرحدے نہیں رکھتے ہیں لیکن سرزمین مصر ایک متمدن خطہ ہے یہاں ترقی آفتہ جدید نظم و ضبط کے تحت قوانین کی پازداری حکومت کی تائینات کردہ سپاہ نظر آئی تھی فیران آئے مصر کا شمار دنیا کے طاقتور ترین حاکموں میں ہوتا ہے خدایہ اس دیار غیر میں میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں موسیقی اور یا رہی موسیقی صرف خدایہ میں خود کو تجھے سونکتا ہوں اس عجیب و غریب سرزمین پر میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے موسیقی 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 آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں بابل سے مالی کی نظار ہوں ٹھیک ہے جا سکتے ہیں چلو کیا یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں ہاں بالکل جانتے ہیں ہم نے سالوں تجارت کی غرض سے مصر کا سفر کیا ہے مصر کافی قدیم اور متمدن سرزمین ہے شام اور کنان میں بہت زیادہ فرق ہے آجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاں یہ سربنگ پہن کر ان کے چہرے تارسام کی طرح نظر آتے یہ کتہ سرزمین ساپ کے نام سے معروف ہے اہل مصر معتقد ہیں کہ ایک بہت بڑا آج دہا سرزمین مصر کا محافظ ہے محافظ ہے تم نظر کا محافظ ہے آپ کو سبحان سبحان وسهزمین encouragement محافظ ہے 息سہ 200 soir موسیقی ہمارے پاس بھی پھیڑ بکریہ ہے لیکن اتنی نہیں یہ لوگ تو بہت امیر ہیں یہ تمام کسان اور سرسرد اہلہ حافظ ہے یا تو کلن ان کے خدا آمون اور اس کے معبول کی ملکیت ہیں یا پھر مطلقا فرما روائے مصر آمون ہوتا کی تمام اہل مصر انہی کے لیے کام کرتے ہیں ان کا اپنے ذات ہی کچھ نہیں یعنی مصر کے خدا گائے اور بھیڑے بھی رکھتے ہیں ہاں ان کے نزدیک یہ تمام چیزیں خدا کے لیے ہیں خدا نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے لیکن اپنے لیے نہیں یہ اتنی ساری بلیاں یہاں کیا کر رہی ہیں اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے یہ شہر کا معبود ہے مرکزی شہر کا معبود ہے یہاں کے لوگ بلی تو بہت پسند کرتے ہیں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تو بلی پرس نہیں ہوں اب سب کے خدا تو تمہارے خدا کی طرح بے عیب اور بے نزدی نہیں ہوتے نا جنابِ مالک اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے جو کھانا بھی کھاتی ہے زیادت آجوب کرنے کی ضرورت نہیں اس سرزمین کے خداون تو مرتبے بھیڑ بکنیاں حتی کے زن و فرزند بھی رکھتے ہیں تو گھویا مصر میں یکتہ پرستی نہیں ہے؟ بلکل نہیں بلکہ یکتہ پرستی جرم ہے اور تم بھی یکتہ پرستی کے متعلق کبھی کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی ان کے خداوں کی احانت کرنا لوگ برداشت نہیں کریں گے موسیقی کتنا بڑا دریا ہے یہ ہی نیل ہے یہ تو نیل کا بچہ ہے یعنی میل کی ایک شاو ہے نیل اسے کہیں بریل پر شکور مقدس ہے مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ اہل مصر کی طرفی کا تمام دار و مدار اسی دریائے نیل پر ہے اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو مصر بھی نہیں ہوتا نیل کا ابتدائی سرہ آج تک اسی نظرین ہے کہتے ہیں کہ صرف خداوں کی رسائی اس ابتدائی سرے تک ہے یہ دریائے جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے اور بہرائے روم میں جاگرہ گلتا ہے ہم اس وقت شمال سے جنوب کی طرف ندیمی شہر طبس کی جانب جا رہے ہیں شہر طبس خدا آمون کا شہر ہے نیل کے اس طرف دنیا غرب ہے مردوں کی دنیا وہ بڑے بڑے احرام پرائنہ مصر کے مقبریں ہیں اس جگہ کو منفس کہتے ہیں جہاں سے دریائے نیل مختلف شافوں میں منقسین ہو جاتا ہے اگر یوسف کو کسی سروتمند کے ہاتھوں فرود کیا جائے تو نہ صرف یوسف کو نعمت اور خداسائی زندگی ملے گی بلکہ پیشمار معلومتہ ہمارے بھی ہاتھ آئے گا کاش ایسا ممکن ہوتا کہ یوسف کو نہ بیچیں نہ بیچیں تو کیا کریں ہم جنوب کی سمت سفر کر رہے ہیں ہم جنوب کی سمت سفر کر رہے ہیں مردو کی دنیا غرب واقع ہے وہ جہاد اجساد کے حمل و نقل کے لیے مخصوص ہے نیل کے اس طرف جہاں ہم اس وقت ہیں قدیم شہر طبس واقع ہے شہر طبس اہل مصر کے خداوں کا شہر ہے اور فرمانوائے مصر آمون بودا کی حکومت کا مرکز یہی شہر ہے اس شہر طبس کو خدا آمون کا شہر بھی کہتے ہیں وہ دیکھو دور سے ہی طبس دکھائی دے رہا ہے یہ رہا طبس شہر سو دروازوں والا شہر سو دروازے؟ دس دروازوں سے زیادہ نہیں ہیں لیکن جو مصابر پر طبس شہر کو دیکھتے ہیں وہ اپنے شہر واپس جا کر اسے سو دروازوں والے شہر کے نام سے یاد کرتے ہیں سو دروازوں سے زیادہ 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 موسیقی مابل سے مالک نظار ہوں موسیقی 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 موسیقا 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 آخر تم کیا ہو اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں یوسف تمہارے خدا کے مقابلے میں میرے خدا مجبور اور لاچار ہیں تم مجھے اپنے خدا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے تمہارا خدا حاضر و ناظر ہے ہر جگہ اس کی رسائی ممکن ہے میں نے دیکھا ہے کہ تم آسانی سے اس کے ساتھ رابطہ برقرار کر لیتے ہو وہ بھی تمہاری آواز کو سنتا ہے اور تمہاری دعا قبول کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ تم دیگر انسانوں سے مختلف ہو تم میں ایسی غیر مری طاقت ہے کہ جب جو چاہو کر گزرتے ہو لیکن ہر وہ کام جس میں میرے خدا کی رضا شامل ہو یہ تمہارا خدا کیسا ہے جو ہر جگہ تمہارا محافظ ہے آپ نے بہخوبی اس کے عصاف بیان کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایمان لیا ہوں آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تجدید ایمان کی ضرورت نہیں میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے میرے خدا کو حاضر و ناظر جانا اسے ہر کام پر قادر سمجھا وہ خدا آپ کے خیال میں ہر پکار اور دعا کا سننے والا ہے آپ نے اپنے خداوں کو ضعیف و ناتواں کہا یہی این ایمان ہے یعنی تو کیا میں اس وقت تمہاری طرح یقتہ پرست ہوں آپ تو اسی وقت یقتہ پرست ہو گئے جب قتمیر کے ہاتھ کو شفا ملی میں آپ کے کیے گئے سوالوں سے ہی سمجھ گیا تھا آخر تم کون ہو کیوں نہیں بتاتے بظاہر ایک غلام لیکن درپردہ جیسے تم ہمارے آقا و مالک ہو تمہیں خدا یقتہ کا واسطہ بتاؤ شھ قسم نہ دے کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے صرف اتنا بتا دوں کہ یہ تمام واقعات خدا کے ارادے سے وقو پذیر ہوئے ہیں اور وہ یوسف کو بھی ایک بڑے مقدس حدف کے تحت یہاں مصر لیا ہے کون سا حدف کم از کم یہی بتا دو نہیں جانتا آئندہ معلوم ہو جائے گا میں مالک کو تمہیں فروخ نہیں کرنے دوں گا میں اسے روکوں گا وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے اگر وہ مجھے غلام دیکھنا پسند کرتا ہے تو میں بھی راضی ہوں جائیں جا کر سو جائیں اور میری غلامی کی فکر نہ کریں اب بھی اپنے باپ کا نام بتانا نہیں چاہوگے بتایا تو میں فرزندے چاہ ہوں وہی کنہ جس سے تمہیں باہر نکالا تھا ٹھیک ہے مت پتاؤ کبھی نہ کبھی تو پتا چلی جائے گا ٹی چاہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی